ہم ٹینس سپورٹس کمپلیکس پر موجود ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ میاناز ٹینس کے سٹار اسام الحق موجود ہیں پاکستان میں ڈیویس کپ ہونے والا ہے ان سے پوچھتے کہ ان کی تیاریاں کتنی ہیں دیکھیں فرس اف آل تو بہت بھی خوشی کی بات ہے کہ آئی ٹی افنجو ڈیسیجن لیا ہے پہلی دفعہ میری خالصے میں لائف ٹائم میں پاکستان کی ہماریات میں کیا ہے تو it's a very very good thing big news for us as a team also as a nation also and as a player as well انڈیا پاکستان کے matches کوئی بھی level پہ ہوں کسی بھی sports کے ہوں وہ بہت hype create کرتے ہیں میرے لئے تو یہ بہت historical tie ہوگی اگر انڈیا پاکستان آتا ہے 2019 میں ہمیں وہ موقع نہیں ملا آئی ٹی اف نے ہمارے گیس ڈیسیجن لیا بات اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ انہوں نے ہماری حمایت کی ہے and I'm really looking forward to and excited بھی ہوں سے میں تھوڑی سی ایکسٹا موٹیویشن مل گی ہوئی ہے to train and to practice harder اس سال 23 میں رہی بہر طف رہا ہے especially professionally I had a lot of injuries تھوڑی سی setbacks بھی رہے لیکن جب سے یہ tie آئی ہے اور جب result آئی ہے اس میں میں تھوڑا سا جانا spark ہے کہ ایک last effort لگانا ہے and very very excited about it انڈیا پلیر سے جب draw آیا تھا جب میری ملاقات ہوئی ہے they all want to come to Pakistan to be honest جو بھی انہوں نے team members بھیجے ہیں نام وہ سارے کھیلیں ضرور آئیں گے آج جی والکل اس وقت اسام اللہ کا ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ بڑا زیادہ پرجوش ہیں definitely پاکستان صرف cricket میں hype create ہی ہوتی چاہے کبرڈی ہو چاہے پھر tennis کی بات کی جائے hockey کی بات کی جائے جب بھی روایتی حریب کا نام آتا ہے تو ایک الگ سے hype چیزوں کی create ہو جاتی ہے hopefully کہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی players کے لیے اچھا ثابت ہو